تو وہ بڑا ہمت چاہیے رامہ تک پہلے آپ یہاں پہنچے تھے تو گھر والوں سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ عید کیلئے لاہور آجائیں تو آپ نے کیا کہا تو سوائی کے حوالے سے یہاں کا نظام آپ کو کیسے لگا یہاں کے لوگوں کے رویہ کیسے لگا تو بہت اچھا بات بتھان گیا بجھے ہو جائے ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالوحاب ربانی اسطور نیوزنسی کے ساتھ ہم موجود تھے اس وقت زلہ اسطور کے خوبصورت سیارتی مقام ننگا پربت کے دامن میں واقع رامہ میں موجود تھے اس وقت رامہ کی خوبصورتی یہاں پہ جنگل سرسبز میدان فول اور یہاں کے بہتے ہوئے دریا آپ کو دل کھوڑ کر دعوت نظارہ دے رہے ہیں یہاں آنے کے لئے اور عید الازحا کی بات کریں تو یہاں پہ اس وقت سنت ابراہیمی کے لئے آج دوسرے روز بھی شہری جو ہیں عید الازحا کے حوالے سے اپنے جو سنت ابراہیمی وہ ادا کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو تفریق آئے ہیں وہاں پہ اس وقت سیر و تفریق کے لئے نکلے ہیں تو ہمارے سب کچھ نیشنل سیاہ اس وقت رامہ میں موجود ہیں ان سے ہم توڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں کی خوبصورتی کیسے لگی اور انہوں نے عید بھی گلگل بلدستان میں منایا تو گلگل بلدستان کے کون سے زلے میں عید منایا اس سوالے سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام جی کہاں سے آئے ہیں میں جی لاہور میں ایک پیڈیائٹرک وفرمولوجس تھی تو خاص طور پر عید یامن آنے آئے اچھا عید کون سے زلے میں منایا آدمی عید جی اہنزہ میں اور عید کی نماز بھی پڑی جا کے اور تو بڑا اچھا لگا یہاں کی خوبصورتی رامہ میں آنے کے بعد آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے رامہ تو یہ جنت کا ٹھکتا ہے بہت خوبصورت بس یہ کہ سڑک جو ہے نا بڑی ہی ٹھوٹی ٹھوٹی ہے تو وہ بڑا ہمت چاہیے رامہ تک پہنچ سے پہنچ سے اس لیے زیادہ لوگ آتے نہیں ہیں بلکل یہ خالی پڑا ہے تو عید سے پہلے آپ یہاں پہنچے تھے تو گھر والوں سے جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ عید کیلئے لاہور آ جائیں تو آپ نے کیا کہا لاہور میں تو اتنی ہی گرمی تھی کہ وہ ہم نے کہا یہاں کی خوبصورتی دیکھتے دل نہیں کرتا ہوگا واپس جانے گا آپ تو بلکل دل نہیں کرتا تو سوائی کے حوالے سے یہاں کا نظام آپ کو کیسے لگا یہاں کے لوگوں کے رویہ کیسے لگا لوگ بہت اچھے ہیں اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں صفائی بھی بہت اس کا خیال رکھتے ہیں ہر جگہ 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 میں کسیس لگے ہوئے کچھ پچھرا نہ پھینکے اور وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا وہ تو بہت اچھا ہے صرف سڑکیں بنانے کے دل ہوگا ہے آپ ایک پروفیشن میرے خواہ میں ڈاکٹر ہیں آئیز تو کیا میسیج دیں گے اپنے آنکھوں کی حفاظت کے لیے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ آنکھوں کی الرجی ہے اور سب سے زیادہ کیونکہ یہ خوش موسم ہے اور جھوپ بہت تیز ہے تو یہ لوگ جتنے ڈرائیور ہیں کوئی کالی آنکھ نہیں پہتا تو ڈرائیورز کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈاک گلاسیز پہنے اور یہاں پہ چونکہ ڈرائی آئیز بہت بہت زیادہ ہیں خوشک ہو جاتا ہے آنکھوں کا پانی تو اس میں جو ہیں لیوبریکینٹس وہ بہت ضروری ہیں کل میں پورا ایک کلینک فری کلیرنگ کرنا ہے جا کے اس کردو میں اچھا ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ہم پورے جی بی میں کیمپ لگا کے جائے ہیں تو بردست ہے کس ٹیم کے ساتھ آئے تھے یہ جی فیصلہ باد میڈیکل یونیورسٹی کا تھا پورے جی بی میں کیمپ میں آئی کیمپ کے ساتھ آئے بھی تھی اس کے بعد اگر آپ کا پلان کون سے سیاتی مقامات کی طرف ہے میں تو یہ نہیں ہوں گا آگے دوشائی دومیل کی طرف جانے ہیں ہاں جی دومیل پھر آگے مینیمبر اچھا آخر میں کیا پیغام دیں گے اس سے اسطور کی خوبصورتی کے بارے میں سیاہوں کو انہیں سب کو آنا چاہیے کیونکہ یہ سیاحت پہ ہی ان کا ڈیپینڈنٹ ہے سارا روزکار پانچ مہینے انہوں نے سیاحت سے ہی اہن کرنا ہے اس کے بعد اگلے جو سات مہینے اسی سے کھانا ہے لیکن یہ کس کے لیے سڑکیں جب میں اچھی نہیں ہوں گی نا مقامہ مسمیات نے الٹ کیا تھا کہ گلگل باستان میں بارشیں ہوں گی ڈیزاشٹر ہوگا ایسا کوئی سید آپ کو نظر ہے کہ کوئی نہ جائے اور انفرچنیٹلی اسی لیے ہنزہ بکر خالی تھا کوئی ٹوریسٹ ہی نہیں تھا کوئی بڑی غلط بات ہے کوئی بارشیں نہیں تھی سڑکیں سب سے ایس موسن شاہ یہ غلط اس طرح کا نہیں تھی جو بھی ہمارے سیاہ آتے ہیں ان کا یہی ڈیمارت ہے کہ طبائی حکومت کو جتنے بھی سیاہتی مقامات ہیں ان کی رول انفرائیسٹک چپ کے لیے بہتر اقامات کرنے کی ضرورت ہے اور بلخصوص یہاں پہ جو سیاہ آتے ہیں ان کا یہی پیغام ہے کہ یہاں پہ دستبین لگے ہیں جو بھی آپ کا ویسٹ ہوتا ہے وہ کہیں بھی نہیں فیکے کیونکہ اس کی خورتی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سب خیال رکھنا ہے اور یہاں پہ ہر جگہ میں دستبین لگے ہوئے اس دستبین میں اپنے کچھرے کو کھیکے اور مجھے عزاجت دیجیں اللہ لیکن